اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے جی تو دوستو آج ہم سعید گنی کی ایک اور نئی پروڈکٹ کا ریویو کرنے والے ہیں اور وہ پروڈکٹ ہے جی آلیو بوڈی بٹر یہ بہت ہی اچھا ہے کافی دنوں سے میں اس کو استعمال کر رہی تھی اور آج میں اس کا ریویو بنا رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ اس کے فائدے شیئر کر سکوں اور یہ بتا سکوں کہ یہ کتنی اچھی ہے اور آپ اس کو بائے آپ کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں یہ کس لیے ہے اور اس میں کیا چیزیں شامل ہیں تو یہ آلیو آئل بوڈی بٹر ہے جیسا کہ یہاں پہ لکھا ہے یہ فل بوڈی کے استعمال کے لیے ایز ای موسٹرائزر ہے تو جیسا کہ اس کا نام ہے تو اس کے استعمال سے ہماری ڈرائی سکن جو ہے وہ ہائیڈریٹیڈ اور موسٹرائز رہ گی تو خاص طور پہ یہ جو ہے یہ ڈرائی سکن کے لیے ہے یہاں پہ اس کے بہت زیادہ یہ فائدہ بھی لکھی ہوئے ہیں جب آپ اس کو بائے کریں گے تو دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ یہ ڈرائی اور سینسٹیف سکن کو جو ہے موسٹرائزر اور ہائیڈریٹیڈ ایفیکٹ کے ساتھ جو ہے اس کو ریسٹور کرتی ہے نریش کرتی ہے سکن کو اور اس کے علاوہ جو ہے نوٹی سیبلی جو ہے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی سکن سمودر اور سوفٹر ہو جاتی ہے تو اسی طرح سے یہاں پہ اگر ہم اس کو دیکھیں کہ اس کو ہم نے استعمال کیسے کرنا ہے اور کن بوڈی ایریز پہ کرنا ہے اوورال آپ جو ہے اس کو فل بوڈی استعمال کر سکتے ہیں لیکن خاص طور پر آپ نے جو فوکس کرنا ہے وہ آپ کے وہ بوڈی ایریز ہیں جو کہ بہت زیادہ ڈرائے ہیں اور وہاں پہ ڈیڈ سکین ہے لائک آپ اس کو جو ہے نیک نیز اور البوز پہ یوز کر سکتے ہیں پاؤں پہ ہاتھوں پہ اور خاص طور پر جو اس کا استعمال مجھے اچھا لگا ہے جس کے بہت زیادہ مجھے ریزلٹ ملے ہیں کہ آپ نے جب شاور لینا ہے اس کے بعد دیفنیٹلی آپ نے اپنی فل بوڈی پہ اس کو اپلائے کرنا ہے ٹھیک ہے اگر وہ ہر دفعہ آپ نہیں کر سکتے ہیں تو جب ٹائم ملے آپ اس کو کر لیں اور خاص طور پر جب ہم اپنے بازوں کی اور ٹانگوں کی سکربنگ کرتے ہیں ایکسفولییشن کرتے ہیں تو آپ نے اس کو ضرور استعمال کرنا ہے تب اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے ہم جب سکربنگ کرتے تو ہماری سکین بہت زیادہ ڈرائے ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ جب ہم سمپلی لوشن اور موسٹرائزر لگاتے ہیں تو وہ بہت زیادہ سکین میں ابزورب ہو جاتے ہیں اور اگر ہم ویزلن لگاتے ہیں تو وہ بہت زیادہ چپ چپی سی اور آئیلی سی فیلنگ آتی ہے تب یہ جو آلیو بوڈی بٹر ہے یہ آپ کو فائدہ دے گا جی ہاں جب بھی آپ نے اپنے ٹانگوں کی اور بازوں کی ویکسنگ کروانی ہے تب اس کا استعمال ضرور کرنا ہے اس کے علاوہ جو ہے جب ہم نے نہاتے ہوئے تقریبا ہفتے میں دو سے تین بار آپ نے اپنے بازوں اور ٹانگوں کی سکربنگ ضرور کرنی ہے اور اس کے بعد دیفنیٹلی اس کا استعمال کرنا ہے ہوتا یہ ہے کہ جب ہم ویکسنگ کرتے ہیں تو اوپن پورز ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ ڈاک سپورٹس میں اور ہائپر پگمنٹیشن میں بدلنا شروع ہو جاتے ہیں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا لیکس پہ ڈرائی نیس کی وجہ سے جو ہے عجیب وہ بلیک سے پیچیز آ جاتے ہیں ڈرائی پیچیز آ جاتے ہیں تب ہم نے اس کا استعمال کرنا ہے تو اسی لیے سکربنگ بھی بہت ضروری ہے آپ نے ہفتے میں دو بار ضرور جو ہے اپنے بازوں کی اور ٹانگوں کی سکربنگ کرنی ہے اور اس کے بعد اس کا ڈیفنیٹلی یوز کرنا ہے آپ حیران رہ جائیں گے آپ کو اس کے بہت اچھے ریزلٹ ملیں گے کوئی چپ چپاہٹ محسوس نہیں ہوتی کوئی آلینس نہیں آتی ہے لیکن آپ کی سکین جو ہے بہت زیادہ سوفٹ اور موسٹرائز لگتی ہے ہائیڈریٹڈ رہتی ہے اور سوفٹ لگتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ڈرائی پیچیز بھی نہیں بنتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں وہ سٹرابیری لیکز ہوگی ہماری وہ بھی نہیں ہوتی ہیں پورز اس کے جو ہے نیٹ اور کلین رہتے ہیں تو اس کے یہ زیادہ فائدہ ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ٹانگوں پہ بازوں کی اپلیکیشن کریں وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتے ہیں آپ کس طرح اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو آپ نے نیز اور ایل بوز جو ہیں خاص طور پر اس کے اوپر اس کا استعمال کریں سکربنگ کرنے کے بعد کریں یا ویسے اس کا استعمال کرتے رہیں تو آہستہ آہستہ وہاں کی جو نیز اور ایل بوز کی جو ڈرائے سکین ہے وہ آہستہ آہستہ ریموو ہو جائے گی جو ڈیڈ سکین ہے وہ ریموو ہو جائے گی اور وہ والا جو آپ کی سکین ہے وہ باڈی پارٹ جو ہے آپ کا نیز اور ایل بوز جو ہے وہ بہت زیادہ موسٹرائز رہنے کی وجہ سے آہستہ ایسا اپنے ریل جو سکین کلر ہے اس میں آ جائے گا یہ میں نہیں کہوں گی کہ آپ کا سکین کلر جو ہے فیر ہو جائے گا فیر نہیں ہوتا ہے ہیلڈی ہو جاتا ہے گلوئنگ ہو جاتا ہے سوفٹ ہو جاتا ہے تو یہ آپ کو result ملیں گے اس کے علاوہ آپ نے جب اپنے پیروں کی کیر کرنی ہے ہاتھوں اور پیروں کے جب ہم سکربنگ کرتے ہیں ان کی مساج وغیرہ کرتے ہیں تو اس کے بعد اس کا آپ نے ضروری استعمال کرنا ہے جو ہمارے انکلز وغیرہ ہوتے ہیں یا پھر یہ ہاتھوں کے ہمارے یہ چیزیں ہوتی ہیں تو ان کو جب ہم نے سکربنگ کرنے کے بعد اس کا استعمال کرنا ہے تو یہ ہاتھ اور پیر جو ہیں آپ کے بہت زیادہ سوفٹ اور ویلوٹی آپ کو فیل ہوگا خود آپ کو اس کے رزلٹ آپ کو نظر آئیں گے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں اس کی پرائز کی تو یہ اس کے بیک پرائز بھی مینشن ہے پانچ سو روپے اس کی پرائز ہے فائیو ہنڈرڈ اس کی پرائز ہے اس کے علاوہ منفیکچرنگ ڈیٹ لکھی ہوتی ہے ایکسپائری ڈیٹ بھی ہوتی ہے تو آپ اس کے اکارڈنگ اس کو یوز کر سکتے ہیں اچھی خاصی اس کے اکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے آپ اس کو آرام سے استعمال کر سکتے ہیں اور یہ اس کے فائدے ہیں اس کے علاوہ اس کے انگریڈینٹس وغیرہ بھی یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں اور جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں دوستو میں نے سعید گنی کی کافی چیزیں استعمال کی ہیں اور موسٹلی ان کے مجھے بڑے ہی اچھے ریزلٹ ملے ہیں جو کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیے ہیں ان کے ریویوز شیئر کیے ہیں اس کے علاوہ ایک اور ان کی اچھی بات ہے کہ ان کی جو پروڈکٹس ہیں اورگینک ہوتی ہیں بینی فیشل بھی ہوتی ہیں فائدہ بھی دیتی ہیں لیکن ساتھی ساتھ جو ہے ان کی کوسٹ کم ہوتی ہیں ان کی پرائز کم ہوتی ہیں جی ہاں دوستو یہ تو وہ والی بات ہو گئی کم خرچ بالا نشین تو یہ والی جو پروڈکٹس ہیں یہ اس بات پر پوری اترتی ہیں ٹھیک ہے جی پرائزز ان کی مناسب ہوتی ہیں اکثر ان کی 10-20% سیل بھی چل رہی ہوتی تو اس درہاں آپ کو اور بھی زیادہ لیس پرائزز پر یہ پروڈکٹس آپ کو مل سکتی ہیں تو میں یہ ریکمنٹ کروں گو کہ ایک دفعہ اس کو ضرور ٹرائے کریں میں یہ ریکمنٹ کرتی ہوں آپ ایک دفعہ اس کو ضرور ٹرائے کریں اس کو بائے کریں یقین کریں دوستو میں نے اس سے پہلے کبھی کوئی باڈی بٹر یوز نہیں کیا دیکھتی تھی یہ کافی ساری پروڈکٹس ہوتی ہیں ہر کمپنی کے ہوتی ہیں تو میں نے کبھی فیلن کیا کہ میں ان کو یوز کروں سمپلی نارمل جو موسٹرائزر ہوتے ہیں لوشن ہوتے میں وہ استعمال کرتی ہوں تو ان کا جب میں نے یہ آلیف برڈی بٹر دیکھا تب سیل بھی چل رہی تھی تھوڑا سا لیس پرائز پر مجھے مل گیا تو میں نے سوچا کیوں نے اس کو ایک دفعہ ٹرائے کروں ٹرائے کرنے کے بعد دوستو مجھے تو بڑی ہی خوشی ہوئی ہے اب جب بھی میں سکربنگ وغیرہ کرتی ہوں لیکس کی آرمز کی تو اس کی اپلیکیشن ضرور کرتی ہوں تو بہت اچھے ریزلٹ ہیں سکین آپ کی جو ٹانگوں کی ہے وہ بلکل ڈرائے نہیں ہوتی ہے وہ بلیک ویکسنگ کے بعد جو سپورٹس آ جاتے ہیں وہ نہیں آتے ہیں فلیک کی سکین نہیں ہوتی بہت ہی سوفٹ اور سمودھ آپ کی سکین رہتی ہے تو اس کو ایک دفعہ ضرور ٹرائے کریں اور وہ لوگ جنہوں نے اس کو پہلے سے ٹرائے کیا ہوئے یا استعمال کر رہے ہیں تو آپ نے اس کے کیسے ریزلٹ دیکھیں آپ کو کیسا لگا تو پلیز فیڈ بیک میں میرے ساتھ اپنے ریزلٹس جو ہیں ضرور شیئر کیجئے گا اپنے ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجئے گا تو دوستو اس کے ہم نے فائدے بھی دیکھ لیے ریزلٹس کی بات ہوگی قیمت کی بات ہوگی تو اب ایک ریمائنڈر دینا چاہوں گی کہ اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے یا آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پریس کر لیجئے تاکہ میں جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے اور آپ جلدی سے میری ویڈیو کو دیکھ سکیں تو دوستو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں مجھے سپورٹ ضرور کریں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نئی ریمیڈی کے ساتھ یا پھر ایک نئی پروڈکٹ اور نئے ریویو کے ساتھ تب تک لے بائی بائی تھانکس ور واشنگ